تو نیمہ نے کہا جی نہ جانے اس بالک نے میرے اوپر کے زادو کر دیا میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی میں اس سے پل بھی دور نہیں ہو سکتی میری پران نکل سکتے ہیں نہ جانے اس نے میرے اوپر کے کیسا جو ہنا یہ کریا کر دی سب محیط کر لیا میرے کو اس نے میرا اس میں بہت پریم ہو گیا میں نہیں چھوڑ سکتی تو نیمہ نے کہا جی نہ جانے اس بالک نے میرے اوپر کے زادو کر دیا میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی میں اس سے پل بھی دور نہیں ہو سکتی میری پران نکل سکتے ہیں نہ جانے اس نے میرے اوپر کے کیسا جو ہنا یہ کریا کر دی سب محیط کر لیا میرے کو اس نے میرا اس میں بہت پریم ہو گیا میں نہیں چھوڑ سکتی اب نیرو نے سوچے اکتی پاگل ہوگی کچھ بھی نہیں دیکھ رہی ہے یہ بالک بھی نہیں رہے گا ہمارے کو نگر سے بھی نکال دیں گے اب نیرو نے پہلی بار اپنی پتنی کی طرف ہاتھ ایسے اٹھایا کہ یا تیس بالک نہ رکھ دے نہ تیرے ایک تھپڑ ماروں گا تجھے پیٹ دوں گا اب نیرو کہنے لگا کہ نیما آج تک میں نے تیرے کو کبھی کسی بات پر منع نہیں کیا تھا اس لئے منع نہیں کیا تھا کہ تیرے سنتان نہیں تھی اور یہ دھی میں آپ کو کسی بات سے منع کرتا ہے تیری آدمہ دوکھ تھی کہ آج میرے پوتر ہوتے تو میرے کہے میں ہوتے وہ اپنے پتا کو بھی بنا لیتے اس جس کارن سے میں سب درشتی کون سے بیچار کر کے تیری پرتے ایک زد کو پورا کرتا رہا آج تیری یہ ستھیت ہی ہو گیا تو میری ایک نہیں مانتی اور اس بالک نہ یہی رکھ دے نہ تیرے کئی مار دوں گا جو ہی اس نے ایسے تھپڑ لگانے کے لئے ہاتھ کیا نوزاد سے صورت میں پرماتمہ کہنے لگے نیرو تم مجھے گھر لے چلو تم پر کوئی آپتی نہیں آئے گی میں تمہارے لئے آیا ہوں اب ایک دن کا بالک بول ہے نیرو ڈر گیا کہ دیکھو یو پھریستہ ہو کوئی دیوتا آ رہا ہو ایک دم کوئی صد پرشنا ہو تجھے سراب دے دے وہ ایک دم سانت ہو گیا اور آگے آگے چل پڑا اپنی پتنی کے گھر لے آئے اپنے آتما اس پرماتما کا اتنا سندر شریر تھا ایسا کوئی بالک بنا رسم نہیں تھا آس پاس کے وقتی دیکھنا آگے ہستریوں کے ٹول کے ٹول جھنڈ کے جھنڈ گیت گاتے ہوئے آویں اور بچے کو دیکھیں اور کوئی کہ یہ برما جیسا سندر ہے کوئی کہ وشنو جیسا روپ ہے اس کا بہت سندر ہے موٹی موٹی آنکھیں کمل جیسی آنکھیں ہیں کوئی کہے تو بھگوان سنکر ہی ساکھ ساتھ اوتریت ہوئے ہیں کوئی کہے کوئی گن ہے کوئی کہے کوئی شد پرس ہے پورے کاسی بنا رسمیں ایک تیل کاسا مات گیا اور بھول بالکے سب کتنے لائے کوں لائے کہوں سے لائے لیلا مالکی جس بات کا ان کو ڈر تھا وہ کسی کے من میں بھی نہیں آئی اپنا اتموں کبیر پرمیشور جی کے بارے میں جو لوک ویت دندھ کا تھا بکواد گھڑ رکھی تھی وہ ساری گلت تھی کہ کبیر جی تو ایک ویدواب رامنی کا ہوئے تھے رامان جی ناشیر واد دے دیا تھا تو پوتر وٹی ہو جس کارنہ سے پوتر اتپن ہو گیا تھا وہ شرم کے مارے کہیں ڈال آئی تھی اس کو نیر و نیمہ اٹھا لائے تھی یہ سب بکواد تھی جھوٹ واشتوکتہ یہ جو داس نے آپ کو بتائی ہے سچائی ہے سو کی سو سچائی ہے اور یہ پرماتمہ کی تیاس میں لکھی ہے اور سدگرنتوں میں ایسا ہی پرمان ہے یہ پرماتمہ ایسے آتا ہے شیسو روپ جب دھارن کر کے آتا ہے ان اپنی لیلاؤ کے آدھار سے تو اس سمیں ہی آتا ہے کمل کے پھول پر آتا ہے اور جب وہ سیسو روپ میں پرماتمہ آتا ہے تو کماری گائیں سے ان کی پرورس کی لیلہ ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے جب پرماتمہ کبیر دیو جی پتسیس دن کے ہوگے انہوں نے نہ دودھ پیا نہ کوئی انی چیز آہر کیا اس بات سے نیمہ بہت چنٹیت ہوئی نیرو کو بھی چنتہ ستانے لگی لیکن ماں کی زیادہ چنتہ ہوتی ہے ہشتری کا ہردے بہت بھی نمر ہوتا ہے اس نے اس کو پورن روپ سے پتر روپ محصوی کار کر لیا تھا اور یہ سوچ لیا تھا کہ اب یہ والا کچھ کھا پینی رہا ہے اب یہ مرے گا اور یہ مر گیا تو میں بھی ساتھ مروں گی اب جی نہیں سکتی یہ فائنل فیصلہ تھا اس کا ہردے کا اب کبیر پرمیسور نے وہ تو انتری آمی ہیں دیکھا کہ بھی ابو ڈیا مرے گی میں تو مروں نہیں پر یا ضرور مر جاگی چنتہ میں جد دست نور نہ دودھ پیا تھا اور پرماتمہ نہ پیو نہ پیو تو مالک ہیں تو کیا کیا کہ بھگوان سیو جی کو ٹیلی فون کیا کبیر پرمیشور نے یعنی ٹیلی فون ان کا کیسے ہوتا پریڑنا کرتے ہیں اب بھگوان سیو جی نے سیو لوگ سے جھاک کر دیکھا کہ تجھے پکار کر کون رو رہا ہے دیکھا ایک مائی رو رہی ہے ایک ریسی روپ بنا کے ایک سادھو کا روپ بنا کے اور وہاں نیرو کی جھوپڑی کے سامنے باہر گلی مہا کر کھڑے ہو گئے بھگوان سیو جی اور آواز لگائی نیمہ روتی ہوئی باہر آئی سادھو روپ میں بھگوان سنکر نے پوچھا مائی کیوں رو رہی ہے نیمہ سبق سبق کر کہتی ہے کہ روتی ہوئی بول رہی ہے کہ بھگوان نہ پوچھو میرے دکھ کو نہ پوچھو تو اچھا ہے بھگوان سنکر نے کہا مائی یہ کہتے ہیں کہ اپنے دکھ اپنے من کی بات کسی کو بتا دے تو من حلقہ ہو جاتا ہے میں کچھ نہیں کر سکوں گا تو کم سے کم تیرا من تو حلقہ ہوگا نیمہ نے روتے روتے ساری کہانی بتائی کہ ایسے ایسے امنی سنتان ہیں اب ہی پتیش دن پہلے صبح صبح میں نے اپنے بھگوان سنکر سے وشیش پرارتھنا کی تھی اور میرے بھگوان نے میرے اللہ نے مجھے یہ بالک کمل کے پھول پر پردان کر دیا اب یہ کچھ کھا نہیں رہا ہے سوامی جی یہ مرے گا کچھ آہر نہیں کیا اس نے اور یہ مرے گا ساتھ میں مروں گی میں تو پرماتمہ سے یہی ارج کر رہی ہوں کہ بھگوان اس سے اچھا نہ دیتے اس پوتر کو تو اچھا تھا جیسے تیسے اپنا جیون نروح کر رہی تھے آج اس کو دے کر پونے لے رہے ہو میں اپنے بھگوان سنکر سے بار بار یہی پرارتھنا رو رو کر کر رہی ہوں تب بھگوان سنکر نے جو ویراجوان تھے اس سادھو روپ میں کہا کہ مائی تیرا پوتر دکھا کہاں ہے لا اٹھا کے اب مائی نے سوچا سادھو سنت ہے کچھ دیا کرے گا وہ لے آئی اٹھا کے اور سادھو سنت سمجھ کر بھگوان پرمیسور جی کو ایسے ڈالنا چاہاں لٹا دیتے ہیں چرنوں میں بھگوان گردیو کہ یا نسادھو سنت کہ جو ہی نیمہ نے بچے کو ایسے ڈالا وہیں سے اڑ گے بھگوان آکاس میں بالک روپ اور کم سے کم چھ ساتھ چھ پھٹ کی اچائی پر اپنے آپ نرادھار روپ میں ایسے سچی رو گئے تب بھگوان سیو جی نے جو سنت روپ میں کھڑے تھے سادھو روپ میں انہوں نے ایسے ہاتھ کیے گودی میں لینے کے لئے پرماتمہ ان کی گودی میں آ گئے کبیر جی اب دونوں کی نظر میں نظر ملی پرماتمہ کبیر دیو جی نے ان کے انتہ کرن میں ساری جو فیڈ کرنی تھی وہ فیڈ کر دی جو کہنا اور کروانا تھا سنکر بھگوان سے سنکر بھگوان نے کہا مائی یہ تیرا بیٹا مرنے والا نہیں ہے اس کی تو آئیو کا بھی نہیں پتہ یہ کتنے سمیت تک جی سکتا ہے اور یہ اس کی بہت لمبی آئیو ہے ہاتھ ہوتھ دیکھ مالک نے اسی ریکھا دیکھا جی جیسے یہ جانے ہیں اپنے آج کی کہا مائی یہ ابھی مرنے والا نہیں ہے اس کی بہت لمبی آئیو ہے اور یہ ہے اب نیما کہنے لگی برامن اے ریسی آپ کے اس اپچاری کپ جیس سے مجھے کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے اگر مجھے سانتی پردان کرنی ہے تو میرا بالک دودھ پی لے تب مجھے کچھ سانتی ملے گی ان اپچاری باتوں سے مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا مجھے وشواس نہیں ہوتا اسی سمیہ کبیر پرمیشور جی نے سنکر جی سے ایک کماری گائیں لے آویں اور اس کی کمر پر آپ آسیر واد بھرا اپنا ہاتھ رکھ دینا ہوا دودھ دیوے کی اور اس دودھ کو میں پیوں گا ارے کورا پاتر مگالیں کمہار کہتے ہیں تازہ برتن مٹکا ایسا ہی کیا گیا نیرو کو بلایا نیرو ایک کماری گائیں لے آیا اور بگوان سنکر نے اس کے کمار پر ہاتھ رکھ دیا لمبے لمبے ستن ہو گئے گائے اور بینیابیائی کماری گائے نے دودھ تھنوں سے اپنے آپ دودھ سرویت ہو گیا اور نیچے وہ پاتر رکھ دیا پاتر برتے ہی تین چار لیٹر کا کلو گاؤ اپنے آپ بند ہو گیا اپر پرماتما نے دودھ پیا گٹ بھگوان چلے گئے اپنی پوری کو سنکر پوری شیو پوری کو چلے گئے اپنے آتما پہلے تو نیرو بھی اور نیمہ بھی دونوں مل کے اپنا جلاہے کا کام کر لیتے تھے اب نیمہ تو بھگوان اس بالک روح پر باتما کو پرابت کر کے کام کا آتھ نلاو سارا دن کھانا بنایا بس بچے کو دیکھتی رہتی نواتی دواتی اس کہتے ہیں جیسے نرد دن دن پا جا اس نے تو نرد دن دن پا گیا تھا اب ان کو سمسیا آگی اپنے روزی اور روٹی کی روزی اور روٹی کی بھی سمسیا آگی کافی دکھی رہن لگے کرجہ ہو گیا لوگ کرجے والے دکھی کرنے لگے تو پرماتما کبیر جی جب پالنے میں سو رہے تھے ایک دن جب نیمہ پاس آئی اس نے پرماتما نے اپنے پیر سے وہ کپڑا اٹھا جیا جو نیچے بچھونا بچھا رکھا تھا اس کے نیچے ایک اصرفی ملی سونے کی موہر اور نیمہ نے دیکھا اور اصرفی اٹھائی پرماتما نے کروٹ لے لیا مو نیچے نہ کر کے کہا کہ مائی کسی کو نہیں بتانا یہ پرتی جن تمہیں ملا کرے گی تمہارے پر کرزہ ہو گیا ہے اس سے اپنا سب کرز نیوارن کرلو اور اس کو سنگھ رہ نہیں کرنا سیس بچے اس کا بندارہ کرتے رہنا اپنا نیروہ کے بعد جو بچے اس میں سے بندارہ یعنی دھرم لگ کرتا رہنا اب بڑیا دیکھ ہے کہ اوپر نیچے تھی کہاں سے کون بول رہ رہ بول پرماتما بھی ملی ہے سونے کی اور بچے کا پیر لگ کپڑا اٹھ گیا تھا اور پتہ نہیں آکاز سے کہاں سے آواز آوا تھی کہ اس کو بتانا نہیں نہیں تو یہ بند ہو جائے گی نیروہ کہنے لگ ٹھیک ہے جکر مت کرنا لے مجھے دے اور اس نے کہا کہ ایک اور آواز آواز سنی ہے کہ اس میں سے جو پیسے تمہارا لین دینا وہ کر لینا لیکن سنگ رہ نہیں کرنا اس میں سے اپنا بوجن جوگ رکھنا اور پھر باقی کا دھرم میں لگا دینا نہیں تو تمہیں ملے گی نہیں وہ گولا ٹھیک ہم نہ گنے کی کیا ہو سکتا ہم تو پہلے نی سنگ کرنا چاہتے ایسے پرماتمہ کی دیا سے پرتی دن ان کو ایک سونے کی موہر یعنی دس گرام سونا آج تو پچیس چھبیس زار گاوری ہے دس گرام تو پرتی دن ملے اور وہ اپنا پریوک رہے تو پرماتمہ آپ ست کر ماننا پرمیس کیا نہیں کر سکتا ستگر جو چا ویس کر ہی چودہ کوٹ دوت جم در ہی اوت بوت جم تر سنوار چتر گفت کے کاغذ پڑ ہم یہاں بگوان سے وشواش اٹھا کر ہم سو زیادہ چتر بن گے ہم جو کریں گے کماؤ گے اسی تب ہمیں لاب ہوگا ٹھیک ہے یہ سریر اور یہاں وشتہ کریہ کرنے کے لئے ہی بنایا گیا ہے لیکن جس درشتی کون سے ہم کریائیں کرتے ہیں بے ایمانے سے چوری سے تھگی سے بھگوان کی بھگتی نہ کر کے کیول یا مایہ جوڑنے میں اپنا جیوان ویرث کرتے ہیں یہ ہماری نالا کی بتائی ہے جو پرماتمہ اسنگ برماندوں کا پالن کرتا ہے جس کے سامنے سبھی برمہ وشنو محیس برم پر برم آدھی سبھی کربد رہتے ہیں اور وہ جیسا بھی بکتی سادنا کرتے ہیں ان کو بھی وہی دیتا ہے تینوں لوکوں میں پرویس کر کے تھرو یعنی گرو جی کے مادم سے ویسے نہیں ہوتا تو اب ہم پرماتمہ پر وشواص نہ کر کے اپنی تطورتہ دکھاتے ہیں تب ہی تک ہم مار کھاتے ہیں پرماتمہ کے اوپر سمارپیت ہو جانا چاہیے پرماتمہ کی کسی بھی قریہ پر اے وشواص نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ کوئی کہ بینہ ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوا آپ نے دیکھ نہ سنیا اب اس پرسن کا اتر تو بہت آسان نہیں سے دیا جا سکتا لیکن آپ کا سمجھ مدیرت آگی آپ نے نہ دیکھ نہ سنیا تو جو چیز ہم نے دیکھی نہ سنی کیا وہ متھا ہو جاتی اب جیسے پرماتما سب کچھ کر سکتا ہے کئی بھگت کہتے ہیں کہا کرتے ہیں جیسے شروع شروع مگ اس کس ہوتی تھی کہ یہ بات بھی وشوشنی نہیں ہے کہ کمل کے پھول پر اور بالک کم سے کم دو تین کی لوکات ہوتا ہے اور وہ کمل کے پھول پر رکی نہیں سکتا بتا پرماتما کے بارے میں جب تک ہمارے من میں یہ رہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کر سکتا بھگوان تو ہم بھگت نہیں ہیں اور یہ ہمارے ہر دے سے ہٹ جانا چاہیے کہ پرماتما کیا نہیں کر سکتا ایک سمیں یہ داس جب کروٹھا کارڈ کے کارن اس دھوٹھے کیس میں جیل میں تھا وہاں ایک وارڈن تھا وارڈن یعنی ایک پولیس والا تھا بہت اچھا دارمی وقتی تھا اب ہر ایک آتما کو چاہ ہے بیمار آج جی ہے ترچا کر بھگوان کی تھوڑی بہت کیا گیان تھا پہلے سب جان جاتے ہیں سچائی کو پھر ان کو ہم نے بتایا کہ کبیر is گوڈ اب وہ سنتے رہے اس نے پرسن کیا کہ ہم نے تو سنا ہے کبیر جی تو ایک بد وابرہ منی کا پیدا ہوئے تھے جیسا میں نے آپ کو سنا ہے اور اس سے دو تین دن پہلے جو یا کتھا میں نے اس کو سنائی پرماتما کے پرگٹ ہونے کی اس سے دو تین دن پہلے ہی وہ کہہ رہا تھا کہ مہارات جی آپ نے سنیا ہے کبھی دیکھا ہے ایک بثوہ بثوے کا پیڑ ہوتا نا چھوٹا سامنے دیڑھ دو فٹ کا مسکل سے بثوہ دیکھا کھیتوں میں اس نے بتا کہ ایک بثوہ ہمارے ہی ایک میتر پلس والے کے گھر پہ ہے اور وہ بثوہ وہ چھت تھی جو جیل کی کوٹ ہڈی کی بارہ تیرہ فٹ کی اس سے بھی اوپر بڑا ہے اور اتنا موٹا اس کا تنہ ہے کم سے کم بھی چھے سات انس کا ڈائیہ ہے اور اتنا بڑا ہر باروں ماس ہرا رہتا ہے اور اس کے پتے توڑ توڑ کر ساگ بناتے ہیں تو میں نے کہا بھی بلکل ہوگا جب آپ کہ رہے اور میرے متر کا بتا رہی آج بھی ہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے تو چھوٹا سا دیکھا ہے ایک اب تیسرے چوتھے دن دانس نے یہ قطعہ سنائی پر ماتمہ کے پرگٹ رونے گی کمل کے پھول پر تو وہ کیا کہتا ہے جی آپ کی ایک بھی بات ایسی کو نہیں جو سمجھ ماہ جائے اور یہ نہیں لگتا کہ آپ جھوٹ بولو گے آپ کا عدیس سے نہیں ماں بھی کونسی بات آپ کے نیائی میں نے کہا ایک تو یہ نہیں آئی کہ بینہ ماں کے کوئی پیدا ہوتا ہے چلو آپ نے نہ دیکھا سنیا ہوگا اور دوسری یہ نہیں آئی کہ کمل کے پھول اوپر ایک نوزا سیسو کیسے رک سکتا ہے اب میں نے اس کو یاد دلایا کہ بگت جی آپ تین چیار دن پہلے کہہ رہے تھے کہ امارے ایک مطر کے یہاں اتنا بڑا بثوے کا پیڑ ہے اس بیلڈنگ سے بھی اتنا 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 اور ایسا موٹا اس کا تنا ہے اور میں یہ کہوں کہ یہ ہوئی نہیں سکتا بثوہ تو اتنا اکھوتا ہے تو کیا آپ جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹ ہو جائے گا تو اس کی ایک دم بودی گومی گئی آپ نے صحیح کہا جب بثوہ اتنا بڑا ہو سکتا اتنا موٹا ہو سکتا ہے تو پرمات من کمل کے پھول کو ٹوکرے جوڑ بنائے دے کوئی بات ہوئی بڑا آنسیا ہو پھر مانیا تو نہیں پھر آنسیا ٹھیک اکھان جی بات تو آپ کی صحیح ہے کبھی بار آنگا جب آپ بار جالو گے جب نام لوں گا بگوان کی دیا ہوگی اسی کو پرابت ہوتا ہے لیکن اس کی سنتوشتی صحیح ہوگی کہ پرمات کچھ بھی کر سکتا ہے کیا کمل کا پھول نہیں تنا بڑا ہو سکتا جس پہ آدمی بیٹھ جات ہو بھی نا جو کہ اس پہ عبالک جل جس پہ بت رہے ہو اور جو بثوے کا عام سائز ہو تو کاغ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ بان گیا اس بات کو تو پرمات ماؤ ایسے ہم نے پرمات ماؤ پہ اے بشواس نی ہو نا چی بھگوان یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا ایک بار اس داس نے یہ اپدیش لیا ہی تھا گردیو جی سے سن 1988 کی بات اور 1989 کے اندر ایک گیلری کے اوپر پوزا ستھل بنا دیا وہ ساڑھے پانس بھائی ساڑھے پندرہ سولہ فٹ لمبا ساڑھے پانس فٹ چوڑا اس کے آمنے سامنے ایک تو پیچھ آنگن کی طرف کھڑکی تھی ایک گلی کی طرف کھڑکی تھی جھانکھی ونڈو اور چھت کے اوپر گیٹ اور ایک کھڑکی تھی اب جب وہ جھانکھی یعنی جنگلے لگائے وہ میں نے جلدی کے مارے بنے بنائے لے لئے اور ان میں سیسے بھی لگے ہوئے تھے پوری میں اچھا میں لاؤں گئے یہ میسٹری میں بنان میں اتنا میں جلدی سے جلدی اپنی پودا ستھل تیار کروں تو ان میں سے ایک سیسہ پھوٹا ہوا تھا کھڑکی کھڑکی دور کا رواجے کا پلے کا ہم نے بنا کر پلستر پلستر کرا ساری سیٹن کر دی اور اس جو ٹوٹیا ہوا پلہ تھا اس کے کپڑا بان دیا اور اپنی جوج جگانی شروع کر دی میں تو چاہ سا چڑھ رہا تھا کب یہ پودا ستھل بنے شروع کروں فٹا پٹ ایک ورس سا ٹوٹا ہوا تھا گلاس ووٹ نہیں چڑھ واس اس کے نہ چڑھ وانے کا کارن یہ نہیں تھا کہ پیسے کاب ہوا تھا نہیں وہ در جان نہیں گیا کام چل رہا تھا اور پوزہ مجادہ دھان کبھی ست سنگو مجانہ گردیو کے درسن کرنا ایسے لگا رہتا تو بیو جی سلول ہو گیا تھا تو کچھ دنوں کے بعد اس داس پر کرپا ہوئی کہ جیسے یہ بگتی بودھ ہے یہ پوستک دعا اپنے تنیم کے لئے فریو کرتے ہو ایسی یہ پوستک بنوائی پانچ زار اور وہ رکھ لی وہاں پر ایک تقت ڈال کے پوزہ ستھل میں کہ گرو پوزی آئیں گے ان کو گردیو کو یہ پوستک دے دوں گا بہنٹ کروں گا اور وہ آگے بگتوں کو پھری دیتے تھے جن کو نام اپدیش دیتے تھے تو کیا ہوا کچھ دن کے بعد اس کھڑکی کے یعنی جانکھی کے جنگلے کے کپڑا باندھ رکھا تھا سیسا ٹوٹا کپڑا کٹ رکھا پھر میں نے سوچا کہ یہ سیسا چڑھا کسی سے تو ایک سیسا چڑھا چڑھا کے لئے کوئی میشتری آن نتیار نہیں دو تین پوچھے پھر دیکھا گے ابھی ٹائم نہیں ہے بڑا کام ہوتا تو چل پڑتے ماں بڑا ساکھا ہویا پھر میں نے سوچا کہ اس کے باہر سے لوہے کی زالی لگوا دیتے مچھنوں والی جیسے مچھنوں سے بچاؤ کے لئے لوہے کی زالی لگاتے ہیں تاروں والی میں ناپ لے گیا ان کا اس کا ناپ لے لیا اونچی تو چیار پھوٹ تھی چیار پھوٹ پانچ پھوٹ اور چوڑی تھی دو پھوٹ آٹھ ہنٹ اب میں نے وہ لکھا ہوا سائز اس لوہے والی دکان کے مالک کو دے دیا بھئی یہ جو اس میں لکھا ہے یہ سائز کاٹ دے اور دو پیس میں کچھ اور سمان لے کر آتا ہوں دکان سے آگے کوئی اور سمان لینا تھا اور سمان لے کر میں واپس آیا تو اس کے نوکر نے کاٹ جالی پیک رکھی لوے کی میں نے اس کی پیمیٹ کری اٹھا گئے سکوٹر پر گھر لیا گھر لیا کے میں نے ان کو لگوانا چاہا ایک تو بڑا لڑکا تھا بارہ تیرہ ورس کی عمر کا ایک قرائدار تھا وہاں اپنے مکان نوکری کرتا تھا ان دونوں سے کہا بھی تم ایسا کرو وہ لڑکے کا مطر تھا وہ سہہو کر دیتا تھا کہا کہ ان جالی کو فٹ کر دو چاروں طرف اور یہ کیل مار دو اس میں کیل لا رکھی تھی لگانے لگے تو چوڑائی کے اندر آٹھ ہنٹ چھوٹی تھی اب محسوس ہوا کہ اس کاٹنے والے نوکر نے دو فٹ آٹھ کی وضائے دو فٹ چوڑی کاٹ جی اوپر کا سائز پانچ پھٹ تھا چار پھٹ سہی تھا وہ نوکہ نوکہ پورا کاٹ دیا وہ آٹھ ہنٹ چھوٹی کاٹ دی تو انہوں نے مجھے کہا کہ لڑکے نے کہا کہ پاپا جی جاڑی تھا چھوٹی ہیں میں بلاؤ چھوٹی نہیں ہو سکتی میں گیا اوپر جا کر دیکھا پورا سائز لگا دیکھا آٹھ ہی چھوٹی پھر نو کر دیکھی نو تو ایسے آوٹ سائز ہوگی میں نے سوچا بڑا چکر پڑا ہی ماپ کے لے گیا پھر میں نے سوچا اس کو کہوں گا دکاندار وہ میرے اثر ہوگا کہ تم اتنا لکھ کے دی گیا تھا میں تو صحیح کٹی ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم ایسے کرو جب تو اٹھا کر ڈال دی اس دن ہی لائے تھے ہم پہلے ہی لیا کر رکھی تھی ترن تھی جالی لگانی تھی پھر وہ رکھ دی تھا ایک طرف رکھ دو وہ ایسے کٹھی کر کر سٹور میں پھینک دی اب یہ داس آپ کو بتا رہا کہ ایک سال کے بعد یہ پشتک بنوائی اور وہ سیسہ پلہ ٹوٹا ہوا تھا اس میں چوئے گھس کر کٹنے لگے تب مجھے وہ سیسہ لگوانا چاہا تو کچھ آنا کانی کرنے لگیا بھی ٹائم نہیں ہے پھر دیکھیں گے ایک سیسے کے لیے نہیں اتنی دور جایا جاتا کیونکہ سہر سے کافی دور تھا ہمارا جو گھر تھا روتک کے اندر ہی تھا کلونی سی بنائی تھی نئی نئی سی تو پھر میرے دماغ جالی ہیں وہ کم سے کم دونوں کو ایک پہ لگوا دیتے ان دونوں بچوں سے پھر کہا بھی ایسا کرو تم ان دونوں جالیوں کو اس ایک جاکھی کا اوپر ایک چنگلے پہ لگا دو اوپر نیچے اور لیپ کر کم سے کم یہ پوش تک تو بچیں گی چوئے تو کیا دیکھا کہ ایک جالی تو نیچے رکھی ہے اور ایک جالی اس ٹوٹے ہوئے گلاس والی ونڈو پہ پوری لگا رہی ہے اور لگانے کے بعد بھی وہ اتنی اور لٹک رہی ہے چھے ساتھ ہنچ آٹھ ہنچ اور پھل تو میں نے ان کی ممی سے پوچھا کہ یہ جالی وہ لگا گئے بچے جالی تو لگا دی میں نے کہ یہ اور لائے ہیں یا کیا کیا انہوں نے اکنا وہ ہی جالی میں نے اتار کر دی تھی سٹور سے اور وہ ایک سمیں بیٹھ گیا تھا اس کے اوپر ایک ورسہ کا سیزن بیٹھ گیا تھا اور ان کا زنگ لگیا ہوا پرانی ٹائپ کی میرے وشواس نہیں ہو کہ وہ تو چھوٹی تھی میں نے بلائے دونوں بچے ان کو یاد دلا کہ تم اور لائے ہو کہ وہ ہی جالی ہے وہ لڑکا بڑے بڑا چھوٹا تھا وہ کوئی ایسی بودھی ایسی بھی نہیں ہوتی بھالک میں لیا نہ لیا وہ کہ جالی ہے میں نے کہا جب تم پہلے لگاؤ تھے جالی آج سے سال بر پہلے تب یہ چھوٹی تھی آٹھ نو ان چھوٹی تھی وہ ہی جالی ہے اور ہم نے کہیں جالی لوا بھی نہ رکھی تھی سائد اور کوئی پیس پڑیا سپیر اب پرماتما جب جیو کو وشواس دلاتا ہے اس من کے سب سکنجوں کو کاٹ دیتا ہے اگرم اگرم ختم کر دیتا ہے جس پر میر کرتا ہے وہ اس داس کے ساتھ کی ہم ٹھیک بھگوان کو ماننے والے تھے چاہت ہی بھگوان کی لیکن ایسے کریش میں دیکھے نہ سنے سنے تھے لیکن دیکھے نہیں جیسے دروپتی کی ساڑی بڑ آجی تھی بھگوان نے وشواس ہوتا تھا لیکن کوئی کہہ دیتا تھا کہ ساڑی بڑ دیاغ رہ کتے یہ تو ایسے ہی مہیمہ بھگوان کی گارہ کی تو ہم وہ بھی مان لیتے تھے پھر بھی بھگوان روچی گھنی تھی اب میں نے اپنے لڑکے سے کہا میرے شرپا ہتھ رکھ اور کبھی صاحب کی قسم کھا توں اور نہیں لائے تم اس نے کہا بھگوان کی قسم میں کبھل کو نہیں لائے وہ ہی نو کی نو میری روان اتار گر ڈالی تھی اب بھائی اب بھائی تا نہ سمجھے پر میرے سمجھ مہ گیا ساری کان یہ کیسے ہوا دوسری دیکھی کہ دوسری اور لگاؤ دوسری لگائی ہوا بھی پوری پائی اور چھائی انچ فالتو آٹھ انچ بڑھ کر چھائی انچ اور سپیر ایسے لٹ کر رہی تھی بولو ستگر دے اپنے اتما یہ ایسے درشتان تھے اس کے بعد اس داس کا جیون بدل دیا اس گھٹنا نے اب کوئی نیو کہ بگوان یہ نہیں کر سکتا ہم نہیں مان سکتے بگوان جو چاوی سو کر سکتے ہیں دروپتی کی ساڑی بڑھائی تھی ایک کپڑا اور پرماتمان اس داس کی لوئے کی جالی بڑھائی اس کے بعد ڈنڈورہ پیٹنا انہوں نے بٹھا بٹھا دیا بگوان کی مہیمہ کا ان کی کیا صدحانت ہے ستیار پرکاس میں لکھا کسی نے پرسند کیا کہ یہ سچی بات ہے کہ بگوان نے نرسی جی کی ہنڈی کیس کر دی تھی وہ کہتا نہیں یہ بگوان ساری بگوان کچھ نہیں کر سکتا کسی شیٹھ نہ دروپتی کی ساڈی بڑ آسکتا اور نہ نرسی جی کی انڈی دے سکتا اب پرماتما کی دیا تھی اسی ہمارے مکان پر کرائے پر آ کرتا تھا آری سماج مہارشی دانوں کے وچاروں سے پر بھاویت ایک آج سمجھ دار سا وقتی لگے تھا ٹیچر تھا پرائیمری کلاس پانچ میک اقسیہ ایڈ ماش تار ایڈ نو رہا تھا اس سے چرچہ ہوتی تھی بھگوان کی پہلے یہ داس اس سے چرچہ کرتا تھا تو وہ میرے سے بھی بات بنا کر بتا کتنی کرتا تھا چرچہ چال کرتی بھئی جیسے بھگوان نے دروپتی کی ساڑی بڑھ آگی تھی تو کہا کرتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا نرجی وستو کسی بڑھ سکتی ہے وہ دانند کی جو گوٹی پی رہا تھا ابو کے تابودرکس آدمی تھا داس کی عمر اس میں پینتی چھتی اٹھتی سال کی تھی پتی پچ تھی اب جب یہ مالک نے رجا وقس داس پہ جاڑی بڑھ گی تب میں نے سوچا کہ اس پنی آتما کو بھی سمجھا دوں کہ بھگوان ایسا ایسا کر سکتا ہے میں نے اس آریے سماج جی یعنی مہرشی دانند کے وچاروں سے پربائیت اس اجاپک سے کہا پہلے وہ بہت اچھی طرح بہار کرتا تھا ایک نیک وقتی سشتہ تار سے بولتا تھا بہت اچھا پرباہ تھا اور مجھے یہ وشواث تھا کہ یہ آدمی میری بات نہ ماننا گا جو میں کہوں گا کیونکہ ہمارا کوئی سوارت نہیں پاکھنڈ نہیں یہ بھی نہیں کر رہے بیکشن پکانے کے لئے مورخ بنانے کے لئے اپنا کوئی دندار کھول نہ چاہتے تب ہی کہتے ہوں تو آدمی یہ سوچ جھوٹ بول آج اس کا سائد قسمت ادھار ہو جائے اس کی قسمت بدل جائے تو میں نے اس کو بلایا وہیں پر اور ہم بیٹھ گئے بیٹھ چرچہ کرنے کے لئے بہار ایک کومن روم بنا رکھ تو میں نے ایسے گمہ پھرا کہ ماں جی آپ مانتے ہو کہ دروپتی کی سائیڈ بڑھ گی تھی وہ کہتا نہیں ہم نہیں مانتے یہ ہوئی نہیں سکتا میں کہ یہ دیکھو یہ سامنے جالی لگی ہے لوہے کی اور یہ جالی چھوٹی تھی آٹھ انچ اور یہ آٹھ انچ پوری ہوگا چھ انچ اور پھل تو ہوگی سائیڈ میں یعنی چودہ انچ بڑھ گی ایک دم لال ہو گیا میں نہیں مانتا یہ سپا کھنڈ ہے جھوٹ ہے اب کر کے دکھاؤ میرے پہلے تو بہت ٹھیک بولتا تھا میں بھی آسا کے بھپری اوٹر سنکے میں ایک دم چپ ہو گیا کہ میں ایج تھا میں تھوڑی دی سانت رہا مورک نے ساری یہ گلی بند کر دی حکیب کر کے دکھا میں نے اپنی پتنی کو کہا مہ لڑکے کوئی بلا لیا میں بتاؤ تو وہ سنن تیار نہیں یہ سب پاکھنڈا میں نہیں سننے والا میں چپ ہو گیا بھائی کہ سنو ابنوں کوئی تو اٹھا چلا جا لگتے ہیں تو بھی اچھا نہیں لگتا میں بھی چپ ہو گیا رو بھی چپ ہو گیا انہا سوچی بھائی نراز ہو گیا مکان مالک تو اس نے وصحہ بدل کر کہا دیکھو آپ تو انجینئر ہو دیکھو میں بتاتا ہوں مہرسی کیسے ہوتے ہیں ودوان پر سے میں سنتا رہا اس کی ہانا کچھ نہیں آئے وہ دک گئی ہوں یہاں تھا اب وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا جو بھگوان میں اے وصحہ کرتا ہے پھر بھی وہ بولتا رہا میں بیٹھا رہا سنتا رہا کہ مہرسی دانند ایک بار یوگ ابھیحس کر رہے تھے آسن پدم لگا کے کمرے بند کمرے میں بیٹھے تھے رسوئیہ کافی دیر ہوگی تھی رسوئیہ گیا ان کے پوچھنے کے لئے دودھ بھوجن تیار ہے جھاکی سے جھاک کر دیکھا اس نے کھڑکی کھلی تھی کہ مہرسی دانند اپنے یوگ ابھیحس سے اٹھا یعنی نیچے سے اور چھت کے سر لگا کے اور جو کانو واپس آگیا آسن پدب پر بیٹھے بیٹھے ایسا اس نے کئی بار کیا اور رسوئیہ نے بلایا در در سر اوروں کو دیکھو دیکھو سب کو دکھا کہنے لگ وہ مند بودی گا موسٹر جا پک ایسے ہوتے مہرشی میں بلا کتی جھوٹ کتی جھوٹ سو کی سو جھوٹ تُو کر کے دکھا میرے کو جب مانو اور دیکھو مو ہو گیا نے بلا تو پہل لے بلا رام پال نار آئی بے ایب کون رہا مہا پہل لے والا میں تو تمہارے جیسے مورکہ ساری مانیا کرتا میں اب کیسے مانو گا میری آنکھ سامنے پاکھڑ جب میں دندہ کھول رہا ہوں کوئی اس کے پیچھے کوئی پیسے لیتا ہوں دنیا مورک بنا رہا رہا تیری بدھی کہا رہی ماؤ بڑ آجم ہوگے تو مانیا نہیں پروٹ کچھل گا گا یسی گھٹی پیرا خیر دانندر کے اگیانیوں نے پرماتما کہتے ہیں گروہ گام بگاڑے سنتو گروہ گام بگاڑے اور ایسے کرم جیو کہ لاجیے ایو جڑے نہیں جاڑے جو بھگوان کی کریاؤں پر ایو اسواس رکھتا ہے وہ بھگتی کے یوگ پرانی نہیں یہ کھام کھانڈلے ڈھو جو یہ سوچتا ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ سوچتا ایسا نہیں ہو سکتا تو پرماتما پرابطی آسنگ جنم نہیں کر سکتا پناتما پرماتما پر پورن بیسواس کرنا پڑتا ہے ایک سمیں ایک نگر میں دو سادق سادنا کیا کرتے تھی ایک دیکھنے سے ایسا لگتا تھا جیسے مہا پرش بیٹھے ہوں اور ایک بھگت نے ابھی چار ورس سادنا شروع کی تھی ایک دیو دوت آیا کرتا تھا بھگوان کے پاس سے وشنو جی کے پاس سے اور وہ ان بھگت وں کے پاس آ کر چرچا کرتا تھا دونوں دور دور رہتے تھے گاؤں کے پور میں دونوں کے پاس گھنٹا گھنٹا بیٹھ کے جاتا تھا چرچا ہوتی تھی بڑا آنند سے سمی وی تیت ہو رہا تھا ایک دن بھگوان کے پاس دیو دوت نے کہا کہ بھگوان آپ کے اس نگری میں دو پرم بھگت رہتے ہیں اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے تب دیو دوت نے کہا کہ بھگوان وہ چالیس سال سے آپ کے سمر پیت ہے وہ پرم بھگت ہوگا کہ نہیں پرم بھگت وہ ہے چار ورس سے سادنہ پر لگا ہے وہ چالیس ورس والا پرم بھگت نہیں ہے وہ بھگت نہیں ہے اب دیو دوت بھگوان کے موں کی طرف دیکھ رہا ساید ان بھگوان کے سم جن میں پھر رہے گیا میں کس کے ورس میں کرنا چاہوں تب دیو دوت نے کہ دیکھو چالیس ورس سے پورب میں بیٹھا ہے اور اس کی بڑی بڑی داڑی ہیں وہ ہے پرم بھگت بلا نہیں وہ بھائی دیو دوت کا بات سمجھ میں آئی نہیں میری تب بھگوان نے کہا کہ دیو دوت ایک بات بتا تیرے آب باد دچی نہیں میری وہ بھگت کونی وہ کہنے لگا دیو دوت بھگوان ایسی بات نہیں ہے آپ جو کہو گے وہ ستی ہی ہوگی لیکن میری بدھی چھوٹی جس سمیں وہ فکس ٹائم پر جاتا تھا دیو دوت پرت جن پرت ایک کے پاس بارہ بجے گیا ہے تو دوسرے کے پاس دو بجے جاتا تھا ایک بجے جاتا جیسے ان کا ایسا ٹائم تھا تو بھگوان نے کہا کہ آج تو اپنا ٹائم پر نہ جانا ایک گھنٹہ دو گھنٹے لیٹ جانا دیر سے جانا اور پھر ان کو یہ کہنا کچھ بتایا منتر بھگوان پھر اس کا اُتر کہہ دیں وہ مجھے بتانا اب وہ سب سے پہلے اس کے پاس گیا کیونکہ اس کا تکھٹک تھی کہ یہ پرم وقت پاؤگا بڑی داڑی بڑی چالیس سال سے وقتی کر کر دی آپ آتے ہو آپ کی انصدار کر رہا تھا کہ آج کیا کارن ہے دیو دوت نہیں آئے آپ آتے ہو بھگوان کی چرچہ ہوتی ہے آنند آتا ہے تو دیو دوت نے کہا کہ ماتمہ جی بھگت آج لیٹ ہونے کا کارن بتاؤں کہ پرماتمہ نے ایک کمال کر دیا اور وہ کمال کرنا تھا ایک بجے اور وہ کمال دیکھ کر آیا میں اگ کی کمال کر دیا وہ بھگت بولیا کہ بھگوان نے سوئی کے چھدر میں آتھی نکال دیا اب وہ صادق وہ بھگت کہتا ہے کہ دیو دوت ایسی جھوٹ بول جو کسے کر سمجھ ماج ا سوئی کی نوک میں گاتھی نکل سکے ہے کیوں مورخ بنا رہا ہے اب دیو دوت کی وبدی گھوم گی سچ موچ ڈنگر بیٹھ ہے جس نے بھگوان پر وشواص نہیں تو پھر بھگوان والی باتیں یاد آئی کہ سچ موچ ٹھیک کہہ رہے تھے تو پسو ہے ڈڑلے اب اس نے بھی کارن پوچھا کہ دیو دوت بہت دیر سے آئے کیا بات ہوئی کسل تو ہے اب دیو دوت نے کہا کہ کسل تو ہے بھگت لیکن پرمات مانے کمال کر دیا ایک لیلہ کرنی تھی وہ ایک بجے کرنی تھی وہ دیکھ کر میں آیا ہوں اس لیے دیری ہوگی کیا کمال کر دیا وہ دیو دوت کہہ رہا ہے بھئی میں تو حران ہوں اب وہ بھگت کہتا بتاؤ تو سری کیا کچھ کر دیا بھگوان نے ایسا کہ پرمات مانے سوئی کی نوک میں گاتھی نکال دیا اب وہ بھگت کہتا ہے یہ کمال بھگوان کٹ دے ساری پرتھوی نے سوئی کی سب کچھ کر سکتا سینے سے لگا لیا دیو دوت نے اس چار ورس سے بھگت کر رہا تھا اور پھر پرمات مانے پاس آگر بھگوان آپ صحیح کہ رہے تھے وہ چالیس سال والا تو کتی ڈھوڑے ڈھوڑیا ڈنگر بیٹھا ہے اور وہ چار سال کے بھگوان نکال دے ساری پرچوی نے سوئی کی نوک میں گیا تو پھرمات مانے جب تک آپ پرمات مانے اوپر اتنا وشواس نہیں ہوگا آپ بھگتی نہیں کر سکتے موکس پرابتی نہیں کر سکتے اور یہ ساڑی بدانہ آر یہ تو ایک بھائی آت کا کھیل اس بھگوان کا وارے اور چیتر گفت کے کاغج پڑھ رہے ہیں پرمات مان سب کچھ کر سکتا ہے اب آپ کو پرمات مان کے پرگٹ ہونے پر پرمات مہیمہ کی وانی سناتے ہیں پرمات مو گیت آجی دہر نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ جو سلوک نمبر پتی سے لے کر تیس تک دو سادناؤں کا ورنن کیا گیا ہے یہ انوشتھان جو یگ بتائے گئے ہیں ان سبھی یگوں کو کرنے والے سادق سادناؤں کو کرنے والے سادق اپنی اپنی سادناؤں کو سریشت مانتے ہیں اس کو پاپ ناصر جانتے ہیں اسی لئے وہ کرتے ہیں لیکن سچیدانند گھنبرم کی وانی میں وہ سچائی لکھی ہوئی ہے وشتار کے ساتھ لکھی ہے وہ تتوے گیان کو چوتھے جائے کے چونتیش میں سلوک میں کہا ہے کہ تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے اور کپٹ چھوڑ کر پرسند کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت آپ کو پرمات مہیمہ سے پریچیت کرائیں گے تو وہ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ پرمات مہیمہ رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی کے چھبیس و تائیس میں منطر میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کے ایک دو تیر میں اور رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس کے منطر ایک میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منطر نمبر آٹھ اور نو میں کہ وہ پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آتا ہے اور سیسو روپ دھان کرتا ہے سیسو روپ پرگڑ پرماتمہ کی پرورس کی لیلہ کماری گائیوں کے دوارہ ہوتی ہے اور وہ پرماتمہ اتھی آتماوں کو ملتا ہے سریشت آتماوں کو ملتا ہے جیسے تین پرکار سے ان کا کریہ ہوتی لیلائن ایک پرکار سے تو سیسو روپ دھان کر کے رہتے ہیں ایک جیون ویتی کر کے دکھاتے ہیں دنسا دھان جیسا اپنے ہاتھوں سے نروح کر کے دکھاتے ہیں تتو گیان بھی پرچار کرتے دوسرا سادو سند کے روپ مار کر پرگٹ ہو جاتے ہیں کسی کو ملتے ہیں اس کو گیان دیتے ہیں اور اپنی پہیما سے پریچت کراتے اچھی آتما تو ان میں سے وہ اچھی آتما ہے کون تھی آدنی گریب دا صاحب جی چھوڑانی والے گاؤں چھوڑانی جلاز اریانہ والے آدنی نانک صاحب جی تو سکھ درم کے پرور تک ہے ان کو بھگوان پرمات ست پور سچکھن سے آکر بے ندی پر ملے آدنی منوگ دا صاحب جی آدنی دادو صاحب جی آدنی درم دا صاحب جی آدنی گیس دا صاحب جی ان سب اچھی آتما ملے اور ان کو اپنی مہیمہ سے پریچت کر آدنی آپ کو ویدوں میں تھوڑا سا پرمان دیتے ہیں کہ پرمات پرورس کی لیلہ کوانی گاہوں سے ہوتی ہے اب یہ انیواریہ ہے کیونکہ جب تک ہم اپنے صدگرانتھوں میں بھگوان کی مہیمہ سے پریچت نہیں ہوں گے ہم پرمات کی پیزان میں گلتی کھا جائیں گے اور پہلے ہم ایسے ہی کھاتے رہے جس نے لوک سنا دیا ہم نے ستی مان لی بھگوان ایسا ہی ہوتا ہوگا اب ہم جیسے گیتہ جی نمبر سوڑا کے سلوک نمبر تیس چوبیس میں کہا کہ ساستر پرمات کی مہیمہ لکھی ہے اسی کو مان اور کسی کی نہیں سن پرمات کبیر دیو جی پہلے اپنی سکھ سم وید میں کہا ہے بید میرا بید ہے میں ملو بیدن سے نہ ہی اور جون بید سے میں ملو وہ بید جانتے نہیں چاروں بید رگ وید یدر وید شام وید یہ چاروں بید میری ہی مہیمہ کا گنگان کرتے ہیں لیکن مجھے پانے کی وید چار بیدوں میں نہیں وہ پانچ میں بید میں ہے وہ سکھ سم بید میں وہ تت ویجان میں ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں بید میرا بید ہے یہ دیکھئے گا رگ وید مندل نمبر نو دس یہ یہ پرثم سکت ہے اور یہ پرثم منتر آپ دیکھئے گا اس میں لکھا ہے سو معنی ہے پرماتمہ یا پرماتمہ کے بھی سے چلتا ہے ان کا جانکاری اور دیکھو دو میں منتر نمبر دو ہے پرماتمہ آپ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پرماتمہ کی جانکاری ہے منتر تین میں ہے پرماتمہ منتر چیار میں ہے پرماتمہ آپ اور منتر پانس میں ہے پرماتمہ آپ اور منتر چھے میں ہے پرماتمہ تمہارے اور یہاں بجلی گرگین پہ کیونکہ ان نے پتا لگیا کہ بات بگڑے گی جب اگوان لکھ دیا تھے اس پرس کو پرس معنی پرماتمہ وہ ہے اس پرماتمہ کو یہ لکھنا تھا اب آٹھ میں سفرش پرماتمہ ساکار ہے یعنی لکھ دیا اس پرس کو اس پرماتمہ کو لکھنا تھا اگر گتیاں پریرنا کرتی ہیں اور بہسمان سریر کو یعنی تیزوں میں سریر کو وہ پرس وہ پرماتمہ پرابط ہوتا ہے اگر گتیاں مانے تب سیسو روح دھان کرتے ہیں یہ دیکھنا آگئے یہ ڈگویت منٹر نمبر نو سکت نمبر ایک منٹر نمبر آٹھ ما اپنا دیکھا پرماتمہ تیزوں میں سریر دھان کرتا ہے اور وہ تیر دھاتو وہ تین پرکار سے دوسروں کا کلان کرنے والا مدھو میں سریر ملتا دوسروں کا وارن یعنی کلان کرنے والا یہ مدھو میں سریر ملتا ہے وہ تین پرکار سے پرماتمہ تین پرکار کے سریر سے اپنی سب کریائیں کرتا ہے ان میں سے ایک لکھا ہے نو مہ رگویت منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر نو میں یہاں سر پرکار سے ابھی ادھنیا ادھنیا مہ نے بنا دھنائی ابھی مہ نے پورن روح سے جا کے سنگ بیل نہیں لگا وہ کماری گائیں بچیا دینوں مہ نے گائیں سنسکر دیکھئے ابھی ادھنیا ات سرنانتی دینو سسم سوم ادرائے پاتھوے یہ نو ایم مہ نے اس سوم سبح والے سوم مہ نے عمر پرماتمہ کو پورس مہ نے پرماتمہ کو جو سسم روپ میں پرگٹ ہوتا ہے سسم روپ میں پرگٹ ہوتا ہے انہوں کمار ادھنیا یعنی پورن روپین انتز بنا دھنائی یعنی ابھی سب پرکار سے ادھنیا بنا دھنائی یعنی گائیں کو بنا دھنائی کہتے تھے دھنائی نہیں سگائیں تو اب یہ دھنیا کواری گائیں گوئیں ترپت کرتی ہے اب یہ تو آپ نے دیکھا ویدوں میں ان چار ویدوں میں سے ایک وید رگ وید میں اب دکھاتے سکھ سم وید میں جسم پرماتمہ کی مہمہ لکھی ہے پرماتمہ کبیر جی کی جیونی لکھی ہے زمان ہے اس ہی سم سے یہ وید تو ہم نے دیکھ ہے سن دو ہزار میں اور یہ لکھی ہے پہلے سے یعنی سن چودہ سو کی لکھی ہوئی بانی جو آج دا صاحب کو دکھانے جا رہا اس میں پہلے ہی لکھا کہ ایسا ہوا تھا ایسے اس پرماتمہ کی پرورس کی لیلہ کماری گائیں سے ہوئی تھی کماری گائیں جس کو کبھی سانڈ نے چھوا ہی نہ ہو بیل نے اس کو کماری کہتے انڈرسٹوڈ ہے ایسے کوئی زیادہ ڈیفائن کرنے کی ہو سکتا نہیں پھر بھی داس کی چیستہ رہتی ہے کہ تھوڑا سا بھی سنکہ روپی کترہ نہ رہ جائے کسی کے دماغ میں یہ دیکھئے گا یہ ہے کبیر ساغر کھیمرا شریف کرسن داس پرکاسن بمبئی کبیر ساغر گیان ساغر پر کبیر پنتی بھارت پتک سوامی یوگ لاند بیہاری دوارا پریسکر مدر پرکاسک کھیمرا شریف کرسن داس عدی شریف وینک کٹی سوار پریس کھیمرا شریف کرسن داس مہارک ممبئی اس کے دیکھئے گا چوہتر پریسٹ گیان ساغر سن جلہ من بھائیو آنند جمی چکور پائیو نیسی چند پتر کو پرابت کر کے کہتے ہیں جلہ وہ نیرو خوش ہوا لے ست چلے ہر سمن کی بچے کو لے کر چل پڑے خوشی خوشی سے ارتاس پون اس بولہ ہی لینا ست کاسی کو لے چلے لوگ دیکھن تا آن ان پانی بکھے نہیں جلہ سوک منا وے کچھ کھاتا پیتا تھا نہیں اور جلہ یعنی نیرو بڑا دکھی ہوا تب جلہ من کی تیوانا رامان سو کہی اتھ پانا میں ست پایو بڑ گن وانتا کارن کون بکھے نہیں سنتا رامان دھیان تب دھاریا جلہ کو تب وچن اوچار پورو جنم پرامن جاتی ہر سیوہ کی نی بھلی باتی کچھ تو سیوہ پریتی پربو گئی تو لینا تا تے ادھان میں ست تو ہی دینا اب رامان نے بھگوان راجی ہوگا تیرہ تیرہ پوتر دے دیا یہ پربو جس کی نو تس پائیو آرت ہو تو درسن آئیو سو کہی اپائے گسائیں بالک اکسو داونت کچھ کھائی یہ بھوکھا ہے کچھ کھاوا اسی طریقہ بتائیے رامان از یکتی اچارا تم ست کوئی گینی اوتارا اس نے بتایا کہ تمہارا بیٹا کوئی عام وقتی نہیں ہے یہ کوئی بدوان پرس کا اوتار ہے بچیا جاہی بیل نہیں لگا سولے تھاڑ کرو تے ہی آگا کہ ایک بچیا لیاؤ جس بیل دودھ چلے تے دھرو چھپائی اکسو داون تو جب ہو ہے تا کہ دیو کھوائی جلہ ایک بچیا لے آوا چلو دودھ کو مرم نپاوا چلو دودھ جلہ حرسانہ راک چھپائی کہو نہیں جانا اب یہاں تھوڑا سا یہ کیونکہ یہ بہت چھسو ورس ہو گئے گرند کو اور کچھ اناڑیوں نے اپنے حساب سے یہاں لکھنا تھا دودھ روپ میں سنکر بھگوان آئے تھے اس میں تھوڑی سی کچھ کٹ پیٹ کر دی اپنے حساب سے پرکن کٹ گیا یا چھپنے میں کوئی تروٹی ہوگی اب وہ دودھ تو چلا گیا بھگوان تو چلا گیا سنکر بھگوان اور اس نے اس بھید کو کسی کو نہیں بتایا اور پھر وہ بچے نے دودھ پیا اپنے اتماؤ بھگوان شریف کرسند جی کے بارے میں جانکاری ہم نے ان کی جیون لیلا سے ہی پرابت گرہن کی ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی لیلائیں کی ایسے بھگوان شریف رام چندر جی کی لیلائوں سے ہم نے شریف رام چندر جی کی مہمہ کو جانا اب اس پرم اکثر بھگوان کی لیلا کے اندر یہ لکھا ہوا جو ویدوں نے بکھانا جو وید کہہ رہی ہیں ویدوں میں لکھا ہوا ہے ہزاروں ورس پہلے پچھ پنسو ورس پہلے لکھا ہوا ویدوں میں وید تو کہتے ہیں ستیوں کے پراہرم سے چلے آرہے ہیں لیکن بعد مولی پی بد کیے گئے ہیں جو پچھ پنسو ورس پہلے وید ویاس چین کی تھی ان ویدوں میں لکھا ہے اور وہی پرماتما نے ڈیلا کی ہوئی ہے سن تیرہ سو اٹھانوے سے لے پندرہ سو اٹھارہ ایک سو بیس ورس تک تو پناتما اب پرماتما کو پہچاننا بہت آسان ہو گیا کبیر ایج گوڈ کبیر ایج کمپلیٹ گوڈ یہ پرماتما کبیر جو ہے یہ پورن پرماتما ہے یہ ساری سرشتری کا رچنہار ہے وید اس کی گوہائی دے رہے ہیں اور آنکھوں دیکھا وہ پرماتما کے سنت گوہائی دے رہے شام کے ست سنگ آپ کو بتائیں گے بولو ست گر دے